پاسٹر جی میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک ہندو فیملی سے ہوں سب سے پہلے تو میں خدا کا شکر گزار کرتی ہوں کہ خدا نے میری زندگی میں اتنا بڑا کام کیا کہ جو میں نے اپنی زندگی خدا کو دی میرا بیٹا بہت بیمار تھا ہم لوگ اس کو ہسپیٹل لے کے گئے تو ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ اس کے ہارٹ میں ہول ہے تو انہوں نے اس کو ہسپیٹل میں بھیجا تو جب وہاں پہ ہم لوگ لے کے گئے انہوں نے بولا کہ اس کا اپریشن کرنا پڑے گا ہمیں اس کو بائی پاس کرنا پڑے گا ہم کل اس کو گیارہ بجے وہاں سے لے کے جائیں گے اپریشن کے لیے نہ تو میرا بیٹا ویٹ پٹون کر رہا تھا انہوں نے اس کو رکھا ہو تھا الگ کمرے میں تو تب میں خدا کے بیٹ میں بھی وشواس نہیں کرتی تھی اس وقت میں سائن بھابا کو بلیب کرتی تھی لیکن میرے پوری سسپرال والے خدا کو بہت بلیب کرتے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے مجھے فورس نہیں کیا کہ ہم لوگ خدا کو مانیں انہوں نے بولا جب تجھے خدا ٹچ کرے گا تب تم خود ہی خدا کے آگے دعا کرو گے انہوں نے مجھے بولا کہ تم لوگ فکر مت کرو کہ تم لوگ خدا کے آگے دعا کرو وہ زندہ خدا پر میشور ہے وہ تمہارے بچے کو ٹھیک کرے گا تو میں نے جب دیکھا کہ ڈاکٹر نے کہا سر جنہوں نے آ کے چیک کیا انہوں نے بولا کہ ہم لوگوں کو اس کا بائی پاس کرنا ہی پڑے گا تو نہ وہ اس کا ویٹ پوٹن ہو رہا ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کل اس کو سببہ گیارہ بجے آپریشن تھیٹر کے لیے لے کے جائیں گے تو وہاں پر اس کا آپریشن ہوگا تو میں نے جب دیکھا کہ اس کو لے کے جانا انہوں نے وہ لوگ ہمیں بتا کے کہ کل ہم دس بجے تمہارے پاس واپس آئیں گے تو میں نے اور میرے ہزبند نے بس ایک دیکھا کہ سب ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ایک بار خدا کے پر وشواس کر کے دیکھو میں نے بس خدا کے آگے ایسے بولا مجھے کوئی دعا نہیں آتی تھی کچھ نہیں آتا تھا میں نے صرف یہی بولا کہ جیزس اگر آپ زندہ خدا ہیں تو میرے بیٹے کو بینہ آپریشن کے ہیل کر کے دکھاؤ تو پھر میں اپنی زندگی آپ کو دوں گی جب صبح ہوئی دس بجے پورے سرجن اور ان کی پوری ٹیم آئی میرے بیٹے کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے چیک کیا انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کا ویٹ پٹ آن ہو گیا ہے اور اس کا جو ہول ہے جو اوپن تھا وہ کلوزڈ ہو گیا ہے تو ہمیں اپریشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے بولا کہ تم لوگ اس کو گھر میں لے کے جا سکتے ہو لیکن ہم اس کو ایک ایک دو دو ہفتے کے بعد چیک کریں گے جب ہم اس کو ہم دوبارہ دو ہفتے کے بعد اندر ہسپٹل لے کر گئے ڈاکٹر نے بولا کہ وہ ایک دم سے صحیح ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی دوائی کی اس کو ہم لوگ پانچ پانچ سال پر چیک کرتے رہیں گے ابھی میں خدا کا اتنا شکر گزار کرتی ہوں کہ میرا بیٹا ستارہ سال کا ہو گیا ہے تو وہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ خدا کی وجہ سے ہے تو جب خدا نے میرے بیٹے کو چھویا اسے ٹھیک کیا تو پھر میں ایک دن ایسی خدا کے آگے میں خدا کے گانے سنو رہی تھی تو تب میرے کو ایسا لگا جیسے مجھے پویتر آتما نے چھویا ہے تو میرے کو پتا نہیں تھا یہ ہولی سپیرٹ کیا ہے تو میں نے جلدی سے پانی لیا اور میں نے دعا وغیرہ کچھ نہیں آتی تھی میں نے خدا کے آگے یہی بولا کہ جیزز مجھے کوئی دعا نہیں آتی مجھے کچھ نہیں آتا میں نے جب شادی کے وقت انہوں نے مجھے بپتیس میں کے لیے بولا تو میں نے پانی کے جب انہوں نے کرنا تھا میں نے ویسی ہاں بولا کہ ہاں میں نے ایکسیپٹ کیا پر میں نے کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ہم لوگ لوگوں سے جھوٹ بول سکتے لیکن خدا کے آگے ہم لوگ کبھی کچھ چھپا نہیں سکتے تو میں نے پھر جب خود اٹھ کے جلدی سے گلاس میں پانی لیا مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں نے کیسے دعا کرنی کیسے کچھ کرنا میں نے گھٹنے نیچے لگائے میں نے خدا کے آگے یہی بولا کہ جیزز میں آج یہ پانی آپ کے نام میں پیوں گی مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے پر مجھے پتا کہ یہ میں جانتی ہوں یا آپ جانتے ہیں آج سے میں اپنی زندگی آپ کو دیتی ہوں اور میں نے خدا کے نام پہ جب پانی پیا میں نے خدا سے صرف ایک ہی بار کہا کہ خداوند میں آپ کو صرف دیکھنا چاہتی ہوں مجھے ایک بار آپ کے مجھے درشن کرنے ہیں تو میں آپ سب بہن بھائیوں کو بولنا چاہتی ہوں کہ خدا سے جب ہم لوگ مانگتے ہیں وہ دیتا ہے تو آپ لوگوں کو سب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ سچے دل سے خدا سے مانگ کے دیکھو وہ دے گا جب اس نے میری دعا کو سنی وہ آپ لوگوں کی دعا کو بھی سنے گا تو اسی دن شام کو سات بجے مجھے خدا نے درشن دیئے میں جب ان کو دیکھا انہوں نے وائٹ چولا پہنا ہوا تھا ان کے جوتوں کے اوپر وہ جو سٹرپ تھا ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور میں کچھ بول نہیں سکی میں ایک دم سٹیچو کی طرح کھڑی رہی اور میری بس آنکھوں سے پانی آتا رہا تو ایک جب میں نے دیکھا اتنی لائٹ پڑی تھی میں کچھ بول نہیں سکی تو تھوڑی دیر بعد وہاں سے وہ مجھے دکھائی نہیں دیئے تو پھر میں نے اپنے ہزبین کو بتایا کہ میں نے خدا ون یستناسٹری کو دیکھا تو انہوں نے مجھے بولا کہ نہیں تجھے ایسی لگا ہوگا میں نے کہا کہ نہیں مجھے دکھائی دیئے وہ تب سائن بابا کو بلیو کرتے تھے جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں کہہ رہی ہوں تو انہوں نے بولا کہ کوئی پانی مجھے بھی تھوڑا ٹائم دو میں بھی تمہارے ساتھ خدا کو بلیو کرنا شروع کروں گا اسی وقت خدا نے اپنا موزہ کیا کہ شام کو نو بجے پاسٹر جیسی ڈوپلانٹس نے اپنی گواہی دی کہ انہوں نے سوہرگ میں کیسے خدا ون جیس خدا کو دیکھا تو انہوں نے ویسی بتایا جیسے میں نے ظاہر کیا تھا کہ مجھے خدا ون کیسے دکھائے دیئے تو میں خدا کا شکر گزار کرتی ہوں جب سے میں نے اپنی زندگی خدا کو دیا خدا نے میری زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں تو میں خدا کا شکر گزار کرتی ہوں آپ نے ایک اور ایکسپیرینس بھی میرے ساتھ یہ شیئر کیا کہ جب خدا ون یسومسی آپ کو ملے پھر خدا ون نے آپ کو خاص برکت دی اور آپ کو برکت دی کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کریں جو دکھی ہیں جو مصیبت میں ہیں اور خدا نے خاص آپ کو گفت دیا کہ آپ کو رویا کے ذریعے پاک روح کلام آپ سے کرتا رہا تھوڑا سا آپ اس کے متعلق بتائیں گے مجھے آواز آتی تھی کہ تو کسی کے لیے یہ دعا کر ایسے کر وہ کر تو میرے کو خدا نے بتایا کہ کسی کے لیے دعا کر وہ مجھے جب میں کام سے واپس آئی تھی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ وہ ہیں انہوں نے مجھے ایک ہسپتال دکھایا اور ہسپتال کے اندر دکھایا کہ میرے سٹین لو ہے تو خدا نے دکھایا میں نے خدا کو بولا کہ خداوند یہ آپ مجھے کیا دکھانا چاہتے ہیں خدا باب نے مجھے بولا کہ تو صرف ابھی دیکھ کہ آگے آگے کیا ہے جب میں نے دیکھا وہاں پہ آئی سی یو تھا وہاں پہ وہ لیٹی ہوئی تھی تو خدا نے کہا کہ تو اپنی نرند کو فون کر کے بول کہ وہ کام پہ نہ جائے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو میں نے اپنی نرند کو فون کیا اس کو بتایا اس کو کام سے جانے کے لیے رکا تو خداوند نے جب مجھے ایسی بولا میں نے اس کو بتایا انہوں نے بولا کہ میں خود دعا کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کام پہ جانا ہے کی نہیں تو میں نے اس کو بولا کہ ٹھیک ہے جب آپ تیار ہوں گے تو مجھے بتائیں تو خدا نے مجھے بولا کہ تو اپنے پورے سسرال والوں کو بولا کہ یہاں پہ میرے نام کی جائے جائے کار کرو کیونکہ میں نے آج تمہاری نرند کی زندگی بکشی ہے تو میں خدا کے شکر گزار کرتی ہوں اسی وقت پھر مجھے خدا نے بولا کہ تو تیل لے تیل کے اوپر دعا کر تو میں نے تیل کے اوپر دعا کی جیسے جیسے مجھے خدا نے بتایا میں نے ویسی دعا کی پھر خداوند نے مجھے بولایا کہ ایک ایک بندے کا میرے فیملی ممبرز کا نام لے لے کہ ایک ایک کا مجھے سکرپچرز دیا ہے بائبل میں سے کہ ایک ایک کا یہیے نام ہے وہ یہیے سکرپچرز پڑھیں گے جب میرے سسلوال والے سارے آگے ہم لوگوں نے سب نے اکٹھے ہو کے دعا کی تو وہ میری نرند جو تھی وہ ہمیشہ اپنی فرنڈ سے لفٹ لیتی تھی میں نے اپنی نرند کو بولا اگر تُو نے کام پہ نہیں جانا تو اپنی فرنڈ کو بھی منع کر دے کہ ہی اس کے لیے نہ کچھ ہو جائے اس نے بولا کہ نہیں وہ سکھ فیملی سے شاید اس کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے پتہ نہیں وہ لوگ بھی شواست کریں گے کی نہیں تو ہم لوگوں نے یہ سب لوگ آئے تو جب میں نے دعا وغیرہ کی ہم لوگوں نے کٹھے ہو کے تو خدا نے مجھے بولا کہ اب اپنی نرند کو کھڑی کر کے اس کے لیے دعا کر جیسی میں نے اس کے لیے دعا کرنی شروع کی خدا نے اس کو چھویا اور وہ پیچھے کو گر گئی تو جب وہ تیل بچا تھا میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ تیل ابھی میں اس کا کیا کروں گی خدا نے مجھے بولا کہ تو اپنے نیزی کاموں کے لیے اس تیل کو یوز مت کرنا یہ تیل تو میں تجھے مسا کرتا ہوں تو پوری قوم ساری قوموں میں جا کے میرے نام میں لوگوں کو ان کے لیے دعا کر تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں اس دن شنیوار تھا جس دن میں نے اپنی نرند کے لیے دعا کی وہ کام پر نہیں کی دعا ہم لوگ نے سمیں گھر پر بیٹھ کے کی شکر گزاری کی وہ لوگ سب چلے گئے سوموار کو میرے نرند کا فون آیا انہوں نے بتایا کہ اچھا وہ میں کام پر شنیوار کو نہیں کی تھی کیونکہ جس کار میں میں نے جانا تھا اس کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سائیڈ پر اس نے بیٹھنا تھا وہاں پر سٹاف بس نے وہاں پر اس کو گاڑی کو ہٹ کیا اور ساری گاڑی رائٹ آف ہو گی تو میں خدا کا شکر گزار کرتی کہ خدا نے اس کی زندگی کو بچایا خدا مند آپ کی زندگی میں اس طرح سے کام کرتا ہے کچھ یہ بتائیں گے کہ بہت سارے عزیز آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ وہ لوگ جو ڈسکریجمنٹ کی زندگی بسر کر رہے ہیں جو مایوسی میں ہیں اور جو بد پرستی میں ہیں جو سچائی کو نہیں جان رہے ہیں جو یسو کو آج بھی ڈینائے کرتے ہیں اور لوگوں کے پیچھے لگے ہیں پیسے کے پیچھے لگیں ایسے لوگوں کے لئے آپ کیا بولو گے میں بس ان لوگوں کے لئے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کے آگے ایک بار اپنے دعا کر کے دیکھیں اس کو عزمان کے تو دیکھیں خدا نے کہا ہے کہ مانگ کے تو دیکھو میں تمہیں دونگا کھٹ کھٹاؤگے تو کھولا جائے گا ڈھونڈوگے تو پاؤگے جب ہم لوگ ڈھونڈیں گے نہیں تو اس کو پائیں گے کیسے وہ زندہ خدا ہے وہ ہی روشنی ہے وہ ہی رہ ہے اور وہ ہی حق ہے سب بہن بھائیوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم لوگ خدا کو مانتے ہیں وہاں پہ کوئی پیسہ نہیں رکھتا تم لوگ بس اپنی سچے من سے خدا کے آگے دعا کر کے دیکھو دیکھو میں تو آپ لوگوں کے سامنے ہو کہ میں ایک ہندو فیملی سے ہوں میرا بیٹا کیسے تردب رہا تھا خدا جب اس کی زندگی میں اتنا بڑا کام کر سکتا تو آپ لوگوں کی زندگی میں بڑا کام کیوں نہیں کر سکے گا تینکیو بیرے مچ میں بہت خداون کا شکر گزار ہوں کہ آج خداون نے ہمیں موقع دیا اور موقع بھی ایک ایسی جگہ پہ دیا جو ہولی لینڈ ہے خداون نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس ہوتل روم میں بیٹھ کر اس کی گواہی کو ٹیسٹیفائی کر سکیں ہی اس لیونگ گاڈ اور دوستو جب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسا اس بہن نے ذکر کیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں بار بار انہوں نے ورڈ خدا کا خدا کا لفظ بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں لیکن ہم جس خدا کی بات کرتے ہیں وہ الہیم ہے وہ ادو نائے ہے وہ جو ہوا جارے ہے ہمارا خدا جو مجسم ہوا جس کا نام یسو مسیح ہے جو اس دنیا میں آیا اور جس کے بارے میں لکھا ہے را حق اور زندگی میں ہوں جو کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا جس کے بارے میں جس کے بارے میں کلام مقدس ٹیسٹیفائی کرتا ہے سو ہم اس خدا کی بات کرتے ہیں جو آنکھوں سے دور نہیں ہے جب آپ اسے پکارتے ہیں تو وہ وہاں آپ موجود ہوتا ہے کلام میں اس کا ذکر ہے سو خداوندھ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے میں آپ کو انکرش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس سیچویشن میں ہیں اگر آپ ڈسکرجمنٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں پریشانی میں ہیں دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں اور آپ دوسرے خداوں کی طرف بھاگ رہے ہیں تو ایلوہیم کے پاس آئیں ایدنائے کے پاس آئیں جو مجسم ہوا یسو مسیح کی صورت میں اور ہمارے درمیان رہا تاکہ ہم اس کا جلال دیکھ سکیں تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پا سکیں آپ اسے پکار کے تو دیکھیں کیونکہ وہ لیونگ وارٹر ہے وہ ہماری زندہ امید ہے آپ اسے پکاریں گے وہ آماجود ہوگا